تو ہریانہ میں گیہوں کی خرید آج سے شروع ہو گئی ہے کسانوں کی فصلوں کے خرید کے لیے سرکار نے دو ہزار خرید کے اندر بنائے ہیں اس کا خلاصہ کرتے ہوئے پور منتری ایوہم ہیفٹ کے چیئرمن سبحاش قطیل نے دعویٰ کیا کہ سرکار کسانوں کی گیہوں اور سرسوں کا ایک ایک دانہ خریدے گی اور اکیلا ہیفٹ پینتالیس پتیشت کسانوں کی فصل خریدے گا اس بارے پور منتری اور ایوہم ہیفٹ کے چیئرمن سبحاش قطیل سے خاص پاتچیت کی حواسے ہوگی انیل کمار نے ہریانہ میں آج سے گیہوں کی خرید شروع ہو گئی ہے اس سمیں میرے ساتھ ہیں پور منتری ایوہم ہیفٹ کے چیئرمن سبحاش قطیل ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا انتجام کیے ہیں ہریانہ میں آج سے گیہوں کی خرید شروع کر دی ہے سارے خریدنے کے انظام پوری طرح صحیح کر دی ہیں کسانوں کو میں آج پر کرنا چاہوں گا کہ کسانوں کا ایک ایک دانہ خریدہ جائے گا سبھی کسانوں کو پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اپنا وہ ریشٹر اپنی فصل کرالیں میرا فصل میرا بیورا میں اور لگ بھگ بہت سارے کسانوں نے اپنی ریشٹرشن کروالی ہے تو سارے ہریانہ میں دو ہزار لگ بھگ کندر ہیں جس میں خرید شروع ہوگی اور ہیفٹ لگ بھگ پیتالیس پرسنٹ ساری خرید کا یہوں خریدے گی کسانوں کو کسی قسم کی کوئی دککت نہیں ہوگی منڈیوں میں جا کر سارا انظام صحیح کر دیا ہے کسانوں سے میرا نویدن ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا صحیح روپ سے پالن کریں اور اب جو ضروری صاحب دھانیاں ہیں ان کو ضرور بڑھتے ہیں کسیوں خانسی زکام بخار سانس کی تکلیف ہو تو نکٹ وڑتی سرکاری ہسپتال میں اپنا وہ دکھائیں ضرور اور خرید کی طرف سے کسی کسان بھی کوئی پرشانی کسانوں کو نہیں ہوگی میں یہ آشوست کرنا چاہتا ہوں کتیال سب جو لوگ ڈاؤن کے دوران ہیفڑ کافی اپنے پروڈکٹ مارکٹ میں لے کر آتا ہے تو اس سمیں کیا شتیتی ہے جو سٹاک ہے پوری طرح اپلبد ہے لوگوں کے لیے یا ابھی کمی ہے دیکھو ہیفڑ اپنا آٹا سرسو کا تیل چینی چاول شاہ پتی اور سویا بین کا تیل یہ چیزیں تیار کرتا ہے اور اس دوران پوری طرح وہ بھوگتاؤں کو ہر چیز جو ہیفڑ بنا رہا ہے سب مہیا کرائی گئی ہیں کسی قسم کی سٹاک میں کمی نہیں پوری سبدا ہے بھوگتاؤں کے لیے ہیفڑ کی ذمہ داری ہے کہ ہیفڑ ہریانہ کو بھوگتاؤں کو ان ساری چیزوں کو جن کو ہیفڑ تیار کرتا ہے اپنے پلانٹس میں میلوں میں ان کو مہیا کرائی رہا ہے اور آگے بھی کراتا رہے گا میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تھے میرے ساتھ پور منتری ایم ہیفڑ کے چیر میں سباس کتیال انہوں نے کہا ہے کہ آج سے ہریانہ میں گہوں کی خرید شروع کر دی ہے اور دو ہیزار کے قریب خرید کے اندر بڑائی ہیں وہیں انہوں نے کسانوں کو سپسٹ کر دیا ہے کہ ہریانہ سرکار کسانوں کی فصل کا ایک ایک دانا خریدے گی اس کے ساتھ